سالر یا رسول اللہ جارہ حیداری 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 وہ ایسے ہی ہے جیسے آج میرے ساتھ ہے پہلے تو اس مسئلے کو حل کریں آپ سب جتنے بھی اس محفل میں تشریف فرما ہیں مولا علی کو جنگ سفین میں حق پر مانتے ہیں یا نہیں اباہ فقط جنگ سفین تو بجائے خود ہم تو کہتے ہیں کہ علی حق ہے علی معل حق ہے علی حق ہے اللہم ادر الحق ہے سما دار علی رسول کا یہ فرمان حق ہے کہ اے اللہ حق کو ادھر پھر جہاں لی جائے رسول اکرم کے فرامین کو ہمیں زیادہ زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے میرے دوست ضرورت ہے فقط فضائل علی کے نہیں آج ضرورت ہے معاشرے کی کہ رسول کے ان فرامین کو زیادہ سے زیادہ روشن کیا جائے رسول اعظم نے کیوں فرمایا لوگوں میرے بعد اگر یہ دیکھو کہ پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے اکیلہ اکیلہ علی ایک طرف جا رہا ہے حق ادھر ہوگا جدھر علی ہوگا اور اس نکتے کو بھی روشن کرنے کی ضرورت ہے علی ادھر جا رہا ہو دنیا ادھر جا رہی ہو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ زمینی سفر کی بات ہے کہ واقعاً فیزیکلی طور پر ایسا ہو نہیں اگر قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم اور اس کی تفسیر پوری کائنات کچھ اور کر رہی ہو علی ان سے اختلاف کر کے کچھ اور کر رہا ہو حق قرآن کے بارے میں بھی وہی ہوگا جو علی فرمائے گا جارے اے دری جارے اے دری حق اے عظمتِ امیر المومنین علی بن ابی طالب بلد کر سلام اللہ 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 سلام محمد بارے دراصل ان نکات کو روشن کرنے کی ضرورت ہے پوری مخلوق خداوندی کے سامنے اور معاشرہ انسانی اور تمام مسلمانوں کے سامنے کہ لوگو آخر دیکھو تو سعی رسول اکرم کے یہ فرامین کیوں ہیں کیا ہیں حضرت کہنا کہہ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات رسول اکرم کی نماز کے بارے میں ایک بات کر رہی ہو دیکھئے ہم سب پہ نماز واجب ہے یا نہیں جو واجب مانتا ہے سلوات پڑھے اللہ کون سی نماز واجب ہے نہیں یعنی کس قسم کی نماز واجب ہے اپنی مرضی کی نماز یا جو رسول اکرم نے پڑھی اللہ نے تو کہہ دیا نماز واجب مصلاح نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرو پتہ نہیں کتنی مرتبہ قرآن نے بار 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 تحقید کے ساتھ کہا نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز کی پابندی کرو یا اللہ وہ نماز ہوتی کیا شئے کیسے پتہ چلے نماز کیا ہے اب قرآن مجید نے کھول کر نماز کیا ہے کا جواب نہیں دیا مجھو ہے قرآن مجید نے کھول کر نماز کیا ہے کا جواب نہیں دیا نماز کی تاقید کی ہے نماز کی پابندی پہ زور دیا ہے نماز کے قیام کی بات کی ہے اور مومنوں کی نشانی متقیوں کی نشانی یہی بیان کی ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لئے ہدایت جو متقی ہوں متقی ہوتے کون ہیں پہلی نشانے ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نواز کی کیا کرتے ہیں جو کرتا ہے سلوات پڑھے نماز کی پابندی قرآن سے ہدایت پانے کی شرط ہے قرآن کتاب ہدایت ہے لیکن اس سے ہدایت پاتا وہ ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے جو نماز کو پشت کرتا جائے گا قرآنی ہدایت سے وہ دور ہوتا جائے گا تو سوالی ہے کہ قرآن کا نماز کی پابندی نماز کی اقامت یہ قرآن کا بہت بڑا تاقیدی فنمان ہے ایک مطبع نہیں سیکڑوں مرتبہ قرآن مجید میں اس کی بات کی گئی ہے لیکن یا اللہ یا اللہ ہمیں بتا تو صحیح وہ نماز ہے کیا اس کی ذمہ داری اللہ نے رسول کے ذمہ لگا دی اس کی ذمہ داری کس کی ذمہ لگا دی اس سوال کا جواب میرے حبیب نے دینا ہے لوگ جب پوچھیں گے وہ نماز کیا ہے جس کی ہم نے پابندی کرنا ہے تو اس کیا ہے کا جواب کون دے گا یہ ذمہ داری کس کی ہے پس معلوم ہوا قرآن اس سوال کے جواب میں بغیر رسول کے کافی نہیں نماز کیا ہے کچھ جواب میں قرآن بغیر رسول کے کافی نہیں کہہ دو حسمنہ کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے لیکن جب یہ سوالات پیدا ہوں گے کہ عقیم السلام وہ نماز کیا ہے آت و زکاہ وہ زکاة کیا ہے لِللہِ الَنَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَوْ عِلَيْهِ سَبِیْرَ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر کے حج کو جائیں جو جو مستطی ہوتا جائے وہ حج کریں وہ حج ہوتا کیا ہے حج کے لئے جانا فقط جانا ہے یا وہاں کچھ کرنا ہے بیت اللہ کو چون کی واپس آ جانا ہے یا حج کچھ آمال و مناسق کا نام ہے اگر کچھ کرنے کا نام ہے کہ کیا کرنا ہے تو اس کرنے کا جواب کون دے گا یہ ذمہ داری کس کی ہے رسول اکرم کی ہے اس قسم کی تمام تفصیلات کو بیان کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے اسی لئے رسول قرآن نے کہا مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُضُوْهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَحُوْهُ جو کچھ رسول تمہیں دیتا جائے وہ لیتے جاؤ اور جس سے رسول روکتا جائے جو رسول کی بات مانتا جائے گا وہ اللہ کی بات مانتا جائے گا جو رسول کو پوش کرتا جائے گا تو کیا خیال ہے قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اکرم کی بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں اور رسول اکرم کی اہمیت کب تک ہے رسول کی اپنی زندگی تا کیا ہمیشہ کے لیے بھئی جب قرآن آپ کے دین کی کتاب ہے ہمیشہ کے لیے اور رسول کے اپنے زمانے میں بھی قرآن بغیر رسول کے کافی نہ تھا تو رسول کی رہلت کے بعد یہ قرآن بغیر رسول کے کیسے کافی ہو جائے گا بہت ساری باتیں ہیں جن کی بغیر وضاحت و تفسیر رسول کے ہمیں کچھ سمجھ اسی لئے رسول اکرم نے فرمایا وہ نماز جو تم کو قرآن نے کہی ہے اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھو اچھا رسول اکرم نے اب نماز پڑھ کے کتنی مرتبہ دکھائی ایک مرتبہ دو مرتبہ دس مرتبہ بیس مرتبہ سو مرتبہ کتنی مرتبہ اب بھور کریں تئیس سال مسلسل نہ فقط نماز فریضہ رسول پڑھتے رہے بلکہ اتنی نافلہ پڑھتے تھے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ فرما رہا ہے اللہ یا ایوہ المزمل کم اللہ علیہ اللہ قلیلن نصفہو و انقسمنہو اور میرے حبیب رات کو ساری ساری رات نمازیں پڑھتا رہتا ہے پڑھا تو کر لیکن ساری ساری رات نہ پڑھا کر آدھی یا اس سے کام رہا یہ رسول کون سی نماز رات کو پڑھتے تھے نماز فریضہ یا نماز نافلہ یعنی جس کو ہم واجب سمجھتے ہیں وہ نماز رسول پڑھتے تھے یا جو مستحب ہوتی ہیں وہ پڑھتے تھے جی یہ ساری ساری رات جو پڑھتے تھے تو ساری ساری رات لوگ کی نماز فجر پڑھتے رہتے تھے نماز زور پڑھتے رہتے تھے اثر و مغرب و عشاء پڑھتے رہتے تھے اس کا تو گنجائش ہی نہیں ہے اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ عشاء کی نماز کے پڑھ جانے کے بعد رسول مسلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ساری ساری رات پڑھتے رہتے ہیں پاؤں پہ ورم ہو جاتے ہیں میرے آخر قرآن کو کہنا پڑھتا ہے ساری ساری رات نہیں یہ کون سی نمازیں ہیں مستحب ہیں یا واجب ہیں نافلہ ہیں یا فریضہ ہیں تو کوئی نمازیں نافلہ نام کی بھی نماز ہوتی ہے ہوتی ہے اچھا اگر توجہ ہے تو باوازم ورنسال آمد پر میں شیعوں سے مہوے گفتگو ہوں باوازم ورنسال آمد ناماز نافلہ اچھا ذرا اسی رکھنے کو بھی سوچ لیجئے یہ نماز نافلہ جو رسول ساری ساری رات پڑھتے تھے